پرسو سے جو پاکستان اور نیو جلنڈ کے جو ٹی ٹوینٹی جو پانچ ٹی ٹوینٹی کی سیریز سٹارٹ ہونے والے ہیں اس میں کافی کچھ ہو سکتا جہاں ہوتا ہے کیونکہ جس طرح سے پیلروں کو سیلیکشن کیا گیا ہے کچھ نئے پیلر ٹیو سکوائیڈ میں ایٹ کیے گیا ہیں لیکن جو پرانے پیلر تھے جو کی بابر آزم محمد جو کی اپنے ٹیم کی طرف سے اوپن کرتے تھے شاید آپ انہیں اوپن کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ایک پاکستان کی سوچنا ہوگا اگر بابر آزم اور محمد جوان اوپن نہیں کر رہے تو ان کے ساتھ کون سا پیلر اوپن کرنے میں فیٹ بیٹ آئی بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ ٹیم میں لائے ہیں اگر ان سے اوپن کرانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد بابر آزم آئیں گے بابر آزم وہاں پر آتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کے بات کے پیلر آنے والے ہیں ان کا نمبر آئے گا آپ تو فکر زمان کہاں فٹ ہوں گے جہاں تو یہ بھی سوچنے والی بات آئی کیونکہ جس طرح سے ٹی ٹونٹی سیریز جو کی پاکستان بھی اپنے مین سکوائٹ کے ساتھ آیا ہے اور نیچلن بھی اپنے مین سکوائٹ کے ساتھ ہی آئے گا کیونکہ ابھی یہاں جو دوہزار چوبیس ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد اب دوہزار چوبیس میں وولڈ کپ بھی ہونا باقی ہے تو ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کی کس طرح سے بلے بازی کو کرا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو نیچے کھلاتے ہیں تو فکر زمان سے بھی اوپن کرا سکتے ہیں اب یہ دیکھنے دلچسپ بات ہوگی کی کس کا نمبر کس جگہ فٹ بٹتا ہے کیونکہ سب سے بڑی دکھتے مینجمنٹ کو یہ ہی آئے گی کی بابر آزم کا جو نمبر آپ چینز کر رہے ہیں اگر وہ نیچے وہاں اتھے کالیبر کے پلیئر ہیں کیا آگر وہ ہٹ یعنی کہ اپنے بلے سے چھکیا اور چوکیا کی برسات کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کیونکہ بابر آزم جس کالیبر کے پلیئر ہیں وہ جانتے ہیں کی وہ ٹائم لینے والے پلیئر ہیں چاہید محمود رضوان کو آپ نیچے لائے سکتے ہیں محمود رضوان نیچے سے چاہید اچھی بابر آزم ان سے بیٹر بیٹنگ کر جائے کیونکہ بابر آزم ہٹ لگانے والے بلے پاس نہیں ہیں وہ اپنے گیاپس کو دھونتے ہیں کور ڈرائیو یا پھر بیکپوٹ پنچ کرنا یا پھر جو میڈوکیٹ اور میڈ اپ کے بیچ میں سے مارنا یہ ان کی سٹرینٹ ہے جہاں دوستو آپ نے ان کی ساری میچیں دیکھے ہوں کہ بابر آزم کی سٹرینٹ ہو نہیں ہے کیا آتے ہی آڑے تیرچے بلے سے چلانا انہیں آتا ہو لیکن جس طرح سے رضوان شاید انہیں نیچے لا سکتے ہیں کیونکہ بابر آزم وہاں بلے باجی کریں گے تو ایک سینئر پیلئر اگر ینگ پیلئر کے ساتھ کھیلے گا تو ڈیفنیٹلی اس پیلئر کو بھی کانفیڈنس ضرور دے سکتا ہے ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کی مینجمنٹ پاکستان کی جو ٹیم سکوائٹ کے ساتھ ساتھ شڑکھانے نہ کرے یا کرے گے تو بھی کس سپیلئر کو کہاں کھلانا ہے ان کے دیکھنے کی بات ہوگی کیونکہ بابر آزم کو اگر آپ نیچے لا رہے ہو تو ڈیفنیٹلی اس کا فائدہ تو آپ کو ہوگا نہیں کیونکہ آپ کو نیچے اگر اتنا بھی نیچے نہیں دالو کیونکہ وہ بلے باز اپنے فارم سے اس سمیں جھج رہا ہے اس کو اوپر پیرشر بنایا گیا ہے اگر وہ پیرشر سے اگر نہیں نکل پایا گیا تو ڈیفنیٹلی ایک اچھا بلے باز آپ کو مس کرنا ہوگا ہے یعنی کہ آپ کے آپ کو اس کو چھوڑنا بڑے گا کیونکہ اگر فارم ہی نہیں آئے گا تو آپ بھی اس کو ٹیم میں نہیں لیا سکتی تو آپ کو سوچنا ہوگا کی ٹی ٹین ٹی ایک بیٹر سائٹ ہے پاکستانہ اور اچھی ٹی ٹین ٹین ٹی میں بلے بازی اور گیند بازی ہوتی ہے وہ ڈی آئی اور ٹیس فرمیٹن کا وہ اتنا بڑیا نہیں جاتا ہے اب یہ پی سی بی مینجمنٹ کو سوچنا ہوگا کیا چینجز کرنے کہاں کس کو کیا کھلانا اگر آپ اگر آپ یہاں ڈیسیجن صحیح نہیں لے پائے تو آگے بھی آپ کو اول کپ میں ڈیسیجن صحیح لینے میں آسانی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو بہت سارے دکتوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا اور بابرائزم ایسے پلیئر ہیں آپ ان کی اردگیر جو ٹیم کھیلتی تھی اب اس کے اوپر کوشن مارک آپ اٹھا رہے ہیں اسے مجھ کیجئے کیونکہ ایک اچھے پلیئر کو آپ اسی طرح سے ضائع نہیں کر سکتے جو بھی ہو آپ اس پلیئر کو ساتھ لے کے چلیے اس پلیئر کے کونپینس بڑھائی اس پلیئر کا حوصلہ بڑھائی ہے ساتھ تھی ساتھ اچھے ٹچ میں دکھائی دیتے دیتے کبھی کبھی وہ گزر شوٹ کھل کے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں کئی بار دیکھا ہے کہ جب بھی وہ رن سکورنگ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اس سمیں ان کے ویکیٹس بھی گرتے ہوئے دیکھا ہے اور کئی بار وہ اچھی بلے بازی کر کے نکھرکی بھی آئے ہوئیں اب ایک بلے باز کی طور پر انہوں نے کافی کچھ پروف بھی کیا ہے لیکن اب یہ انہیں جو بیٹ فارم کے بعد جس طرح سے ان کا فارم میں دیکھنے کے بارے بات ہوگی کر آگر انہیں کہ کہاں پر بلے بازی کرنے کا موقع ملا ابھی تک تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے لیکن فکر زمان نے بھی کافی کچھ باتیں ان کے بارے میں بتائی انہوں نے بولا کہ میں سکس اور سیون نمبر پر بھی بلے بازی کرنے کو ریڈیو پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے تو جہاں تو ہر پیلئر نے اپنی جو اپنی 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 ہے یہاں پر رکھا ہے لیکن ایک پیلئر کو ضائع نہ کریں یہی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ مینجمنٹ کا کچھ نہیں کہہ سکتے سکتے ہیں لیکن وہ اتنی اٹیکنگ بلے باز نہیں ہے تو آپ کیا رہا ہے کیونکہ ضرور بتانا ساتھ ساتھ آپ دکھر کے لور جو بیل کو پہلی باوجود کریں تو لائک شیئر سے پرائک بھی ضرور جانا ملتے ہیں شوڑیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گوڑ بائی دوست